بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے اور انشاءاللہ آج اس کو ہم مکمل کرنے والے ہیں کیونکہ میرا اگزام تھا اسی وجہ سے میں اگزام دینے چلا گیا تھا اور یہ مکمل نہیں ہو پایا تھا جہازہ میں آج اس کو مکمل کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے گزارش جائے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کر دیا کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں وما ان بدغا نساجو عملہو حتی سمیغا صوت من جدید وما ان بدغا نساجو بدغا یمدغو کی منہ شروع کرنا نساج کپڑا بننے والا وما ان بدغا نساجو نساج نے شروع نہیں کیا عملہو اپنا کام حتی یہاں تک کی سمیغا صوت اس نے آواز سنی من جدید نئے سرے سے یہ جو وما ان ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ ایسے جملوں میں استعمال ہوتا جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی آپ حاضر تھے یعنی جب دو کام کے بیچ میں کوئی گائب نہ ہو کوئی ٹائم نہ ہو ایک کام کے بعد فوراً دوسرا کام شروع ہو جائے تو اس وقت ہم وما ان کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہی یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی نساج نے اپنا کام شروع کیا ویسے ہی اس نے نئے سرے سے آواز سنی وما ان بدغن نساج نساج نے شروع نہیں کیا عملہ اپنا کام حتی یہاں تک کی سمع السوت اس نے آواز سنی من جدید نئے سرے سے یقول وہ آواز کہہ رہی تھی کیا کرے تھے حل عرفن نساج کیا نساج نے جان لیا سر الحریری ریشن کا راز فَيُجِبُهُ السَّوْتُ الْآخَرُ قَائِلًا تو اسے جواب دیتی ہے عجابہ يُجِبُهُ اجابتن کے منہ ہوتا جواب دینا فَيُجِبُهُ تو اسے جواب دیتی ہے کون جواب دیتی ہے السَّوْتُ الْآخَرُ دوسری آواز قائلًا کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے لا نہیں لَمْ جَعْرِفُ وہ اس کو نہیں جان پایا ہے قَعْدُ اب تک یعنی اب تک وہ اس کو نہیں جان پایا ہے وَبَعْدَ قَلِيلٍ اور تھوڑی دیر کے بعد فَرَجَتْ نِكْلِ کون نِكْلِ زَوْجَتُ النَّسَّاجِ نَسَّاج کی بیوی تو نسَّاج جو کپڑا بننے والا تھا کی بیوی نکلی وَمَعَحَا اور اس کے ساتھ مَعَا کے منس ساتھ وَمَعَحَا اور اس کے ساتھ اِنَا اُن ایک برطن تھا بھی جس کے اندر مَاون پانی تھا کیسا پانی ساخن گرم پانی تو جس کے اندر گرم پانی تھا اَعَدَّتْهُ اس کو تیار کیا تھا اَعَدَّ جُعِدُ کے منع ہوتا تیار کرنا اَعَدَّتْ یہ فعل ماضی سے واحد مونس غائب قسے گا ہے اَعَدَّتْهُ اس کو تیار کیا تھا کس لئے پیار گئے نا لِسُنعِ بنانے کے لیے سَنَغَ يَسْنَو سُنعًا سُنعُن یہ مزدر ہے جس کے معنی بنانا لِسُنعِ بنانے کے لیے آغِ الْأَسْبَاغِ باز رنگ کو تو باز رنگ کو بنانے کے لیے نے گرم پانی تیار کیا تھا وہ گرم پانی کا جو برطن تھا اس کے ساتھ تھا وَوَضَعَتْهُ اور اس نے اس کو رکھ دیا وَضَعَ يَضَعُ وَضَعَن كِمَنَهُتَ رَكْنَا وَضَعَتْ یہ بھی کیا ہے فیلِ ماضی سے واحد مونس غائب تسے گا ہے اس نے اس کو رکھ دیا کہاں رکھا تَحْتَ الشَّجَرَتِ اَرَخْتَكِ نیچھے وَقَامَتْ اور وَخَڑی ہوئی لِتُحْزِرَ تاکہ وہ حاضر کرسکے لے آئیں الْأَسْبَاغِ رنگ کو تو رنگ کو ملانے کے لیے وہ رنگ لینے کے لیے کھڑی ہوئی فَسْتَضَعَمَتْ استضاما يستضیمو استضاما کے منع ہوتا ہے تکڑا جانا فَسْتَضَعَمَتْ تو وہ ٹکڑا گئی بِأَحَدِ الْأَغْسَانِ ایک ٹہنی سے غُسْنُ جمع اقصان کے منع تہنی فَسْتَضَعَمَتْ تو وہ ٹکڑا گئی بِأَحَدِ الْأَغْسَانِ ایک ٹہنی سے عِندما عِندما کے منع جب تحرک الغُسْنُ تحرک کے منع ہوتا ہے حرکت کرنا ہل جانا غُسْنُ جمع اقصان کی منع تہنی ہے عِندما تحرک الغُسْنُ جب تہنی ہلی سَقَطَتْ گِرَي سَقَطَ جَسْفُتُو کے منع گرنا سَقَطَتْ گِرَي مِنْهُ اس سے یعنی اس تہنی سے کیا گرے قَعْدُ الْأَكْيَاسِ سَغْدِرَتِ آج چھوٹے چھوٹے قَعْدُ کہاں گرے فِي اِنَاگِ الْمَاگِ السَّاخِنِ گرم پانی کے برطن میں اِنَاون کی منع برطن فِي اِنَاگِ الْمَاگِ السَّاخِنِ گرم پانی کے برطن میں وہ گر گئے مَدًا نَسَّاجُ يَدَهُ وَأَخْرَجَ اِحْدَاحَ نَسَّاج نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا مَدًا يَمُدُّ کے منع ہے بڑھانا مَدًا نَسَّاج نَسَّاج نے بڑھایا يَدَهُ اپنا ہاتھ وَأَخْرَجَ اور نکالا اِحْدَاحَ ان میں سے ایک وَقَدْ دُحِشَ نَسَّاجُ دُحِشَ یہ مجھول استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے حیرت میں پڑھ جانا تاجب میں پڑھ جانا وَقَدْ دُحِشَ نَسَّاجُ نَسَّاج جو کبڑا بُننے والا تھا وہ حیرت میں پڑھ گیا لِأَنَّهُ اس لیے کہ اس نے وجد پایا کیا پایا اَنَّ بِإِمْقَانِ ہی کہ اس کے لیے ممکن ہے امکنہ جمکنو امکن کے منع ہے ممکن ہونا امکانی ملے لئے ممکن ہے امکان ہی اس کے لیے ممکن ہے جس کے لیے ممکن ہوگا اس کے طرح بھی اضابت کر دیں گے اَنَّ بِإِمْقَانِ ہی کہ اس کے لیے ممکن ہے کیا ممکن ہے اَنَّ جَلُفَّ لَبَیْتْنَا لَفْا يَلُفُ کے معنی طرح لپیٹنا اور فیلے مزارے ہے فیلے مزارے سے پہلے جب اَن آ جاتا ہے تو میں نے بتایا تھا جیسے ہی فیلے مزارے سے پہلے اَن آ جائے تو یہ فیلے مزارے مزدر والا معنی دیتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے لَفْا يَلُفُ لَفْا جو مزدر ہے اس کا جو معنی ہوگا وہی معنی اَنْ جَلُفَّ کا بھی ہوگا اَنْ جَلُفَّ لِپیٹنا تو اس نے پایا کہ اس کے لیے ممکن ہے لپیٹنا کس جس کو لپیٹنا الْخَيْتَ دھاگے کو مثل اَيِّ خَيْتٍ آخر دوسرے کسی دھاگے کی طرح یعنی جس طرح دوسرے دھاگوں کو لپیٹتے ہیں ویسے ہی اس کو بھی لپیٹنا کیا ہے ممکن ہے مثل اَنْ تَرَا ہے دوسرے دھاگوں کی طرح وَقَدْ وَجَدَهُ اور اس نے اس کو پایا ہے یعنی اس دھاگے کو پایا ہے خَيْتَنْ مَتِيْنًا جِدًا بہت ہی مضبوط دھاگے کی طور پر وَقَدْ وَجَدَهُ اور اس کو پایا ہے خَيْتَنْ مَتِيْنًا جِدًا بہت ہی مضبوط دھاگے کی طرح ہے تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ نساج جو کپڑا موننے والا تھا وہ حیرت میں پڑ گیا جو حیرت میں پڑا اس لیے کہ اس نے پایا کہ اس کے لیے ممکن ہے اس دھاگے کو لپیٹنا جیسے دوسرے دھاگے لپیٹتے ہیں اور اس کو ایک ایسا دھاگہ ملا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے نساج کپڑا موننے والا اس دھاگے کو لپیٹنے لگا پہلے مزارج سے پہلے جب اخذ جعال شرغا قام انما سے کوئی بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا کوئی کام کرنے لگنا اخذ نساج یلوف الخیط نساج اس دھاگے کو لپیٹنے لگا وصحابہ اور اس نے کھیچا صحابہ یا صحابہ کی منوں تک کھیچنا وصحابہ اور اس نے کھیچا سیوتل اکیاس الاخرہ دوسرے کیکم کے دھاگوں کو جنی جس طرح سے اس نے ایک کیکم سے دھاگا نکالا ویسی ہی دوسری جو دبیاں تھی جو کیکم تھے اس سے دھاگا نکالنے لگا ولف خیط اور اس کو لپیٹا ثم اصطت اکیاسا اخرا پھر اس نے گرایا اکیاسا اخرا دوسرے کیکم کو واخذ یلوف خیط اور اس کو لپیٹنے لگا اتا یہاں تک کی تکوونت ہو گئی تکوون یا تکوون تکوونن کی منوتا ہونا یہاں تک کی ہو گئی لدائی ہی اس کے پاس لدائی کی منوت پاس کے پاس ہو گئی کیا ہو گئی کمیتن کبیرتن کمیتن کی صفت ہے کبیرتن اور کمیتن کی معنی ہے مغدار کمیتن کبیرتن ایک بڑی مغدار من الخجوطی اگو سے یا دھاگوں کی دھاگوں کی ایک بڑی مغدار اس کے پاس ہو گئی فَأَخَذَ يَنْسِجُهَا تو اس کو بننے لگا فَضَلَّ كَذَالِكَ اور وہ اسی طرح پورے دن کرتا رہا اتا یہاں تک کی اتمہ اس نے مکمل کیا اتمہ یتیمو اتمام کی منہ ہوتا مکمل کرنا یہاں تک کی اس نے مکمل کیا کیا مکمل کیا نسجہ ثوبی کپڑے کو بننا وہو فی غایت سعادتی اس حال میں کی وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے لفظی ترجمہ ہوگا فی غایت سعادتی غایت کی منہ ہوتا انتہا سعادت کی منہ خوشی یعنی اس حال میں کی وہ خوشی کی انتہا میں ہے یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے اخذت زوجت نساج ثوب وسبغتہ بیالوان بدیعت تو نساج کی بیبی نے لیا اخذ یاخذو اخذن کی منہ ہوتا لینا اخذت زوجت نساجی نساج کی بیبی نے لیا اس کپڑے کو وسبغتہ اور اس کو رنگ دیا یہ الوان بدیعت انتہی رنگوں کے ساتھ ورسمت رسم یہ رسموں کے منہ ہے پھول بوٹے بنانا نقش نگار کرنا ورسمت علیہی اس پر اس نے پھول بوٹے بنایا کیسا بنایا قرودن بیزاگ سفید پھول وحمرا اور سرخ فول تو اس نے اس کے اوپر سفید اور سرخ فول نقش کر دیا فَأَصْبَحَ